التماس سے دواجب بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا سمتکی سمنکی سمع اسکری سمع مہدی حدیعن امام الخاتم باوازی بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جل افضل صلواتکا عددن و انماء برکاتی کا سرمدن و ازکا تہیاتی کا فضلن و مددن على اشرف الحقائق الانسانیت و محبت الاسرار الرحمنیت و باسطت اکدن نبیین و مقدمت جیش المرسلین و افضل الخلائق جمعین و السلاة و السلام علی الحسین و علی عبائل حسین و علی اجداد الحسین و علی اولاد الحسین اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا صدق اللہ العلی العظیم باواز بلند سلاوہ بانیان کا پرخلوس فرشیدہ کوشش میند اللہ محمد و علی محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ لیے میں قبول فرمائیں زاکرین کا پڑھنا اور سامین عزادران حسین کا سماعت کرنا اللہ محمد و علی محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ لیے میں قبول و منظور فرمائیں جتنے بھی اس فرش عزا پہ صبح سے لے کر اس وقت تک یا میرے بعد جب تک مجلس رہے گی جتنے بھی مومنین جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں اللہ تجھے واسطہ محمد و علی محمد کا تو دلوں کے غیب جانتا ہے سب کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ لیے میں قبول فرمائیں بہت بڑی خوش بختی ہے اس بندے کے لیے جو اس فرش عزا پہ آ کر محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حسین کا ذکر سنتا ہے یقین جانے کائنات میں واحد عبادت ہے جس میں ریا نہیں کہ سامین تشریف فرما ہے بیٹھے یہ کسی کسی پہ دین نہیں ہے اور کوئی فخر بھی نہیں یقین جانے یہ عبادت وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے لیے اللہ کے ملائکہ بھی ترستے یہ وہ عبادت ہے اور آپ اس عبادت میں بیٹھے ہم بشر ہو کر خاکی ہو کر نکارے ہو کر ہماری زبانوں میں وہ تحارت کہاں ہے کہ محمد و آل محمد کا ذکر کرے جن کا ذکر ہی خود رحمان ہے جن کا ذکر ہی رب العالمین ہے کائنات کا مالک ہے واحد ہے لا شریک ہے یہ ذکر ہمارا محتاج ہے ہم ذکر کی وجہ سے عزداری حسین کی وجہ سے ہماری بقا ہے یہ عزداری حسین ہے تو ہمارا وجود ہے وہ وجود وجود ہی نہیں جس وجود میں غم حسین میں وہ وجود نہیں وہ ہی وجود کارگر ہے جس میں حسین کا غم ہے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ سورہ آراف سے بڑی مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ منظر بیان کر رہا ہے قیامت کا توجہ ہے جنب ایک یہ جہان ہے نا جس جہان میں ہم گزر رہے ہیں ایک قیامت ہے قیامت میں کیا ہوگا اس حوالے سے میں نے آئیت آپ کے سامنے پڑی آٹھمہ پارہ ہے سورہ اعراف ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَنَادَ اَسْحَابُ الْجَنَّتِ اَسْحَابَ النَّارِ جنتی دوزخیوں سے کہیں گے ندا دیں گے ندا دے کر کہیں گے انقد وجدنا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا جنتی دوزخیوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ حق نکلا وہ وعدہ حق نکلا فَحَلْ وَجَتْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا جنتی کہیں گے دوزخیوں سے کہ کیا جو تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ بھی حق نکلا فَعَزَّنَا مُؤَزِّنُمْ بَيْنَهُمْ اب جب یہ بات ہو جائے گی جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ حق نکلا ہے کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اب ان دونوں کے درمیان جنتی اور دوستیوں کے درمیان فَعَزَّنَا مُؤَزِّنُمْ بَيْنَهُمْ ایک مُؤَزِّن ازان دے گا ایک مُؤزِّن ازان دے گا ہماری یہاں پہ ازان کیا ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہی ہے ازان جو دنیا میں ہوتی ہے وہاں پہ یہ ازان نہیں ہوگی وہاں پہ مُؤزِّن جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ازان دے گا کیا ازان ہوگی اللہ اللہ الظالمین آج لانت ہے ان پر جو ظالمین ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں مُؤزِّن یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں روایت نہیں کل قیامت کے دن قیامت کا جو منظر ہے وہ پیش کر رہا ہوں فَأَزَّنَ مُؤزِّنُ بَيْنَهُمَا لَعْنَةُ اللَّهِ لَزْظَالِمِينَ مُؤزِّنَ آزان دے گا کہ آج ظالمین پر لانت ہے ظالمین پر لانت ہے ظالموں پر اب آگے اللہ نے بتایا بھی ہے کہ وہ ظالم کون ہے نشانی بتائیے جھگڑے کی بات نہیں قرآن تمہارے گھر میں قرآن کو کھول اور قرآن کو پڑھ کیونکہ قرآن ہدایت کرتا ہے لیکن اسے پڑھ قرآن کیا کہہ رہے ظالمین پر لانت ہے ظالم کون اللہ یسکون عن سبیل اللہ ویبغون ہا عباج وہم بالآخرت کافرون فرمایا کہ ظالم وہ ہیں جو سبیل سے لوگوں کو روکتے تھے اللہ آپ کو سلام مطرف شکریہ جو سبیل سے لوگوں کو روکتے تھے پورے قرآن میں جو بھی تفسیر اہل بیت اٹھا کے دیکھ ہر تفسیر اہل بیت جو بکار کے کہہ رہیے سبیل سبیل فہو امیر المومنین جو بھی ذکر علی سے روکے وہی لانتی جو سبیل سبیل روکتے اللہ کی سبیل سے مراب امیر کائنات ذکر علی ہے ولایت علی ہے ویبغون ہائی واجا اور اس میں عیب نکالتے تھے اس میں عیب نکالتے تھے فرمایا وہ ہے ظالم ظالموں پہ لانت تھے اور یہ لانت دیکھیں ایک غیر مسلم غیر مسلم مسلمان نہیں عیسائی اس نے قرآن کی آیت پڑھی قرآن کی اس نے جب آیت پڑھی نا اس نے جب یہ آیت پڑھی نا کہ اللہ بھی لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں وہ آیا مسلمان کے پاس کافی سارے فرقیں کافی سارے نظریات ہیں کافی سارے مکتبہ فکر ہیں کافی جماعت ہیں کافی فرقیں ہیں کافی مکتب ہیں کافی نظریات ہیں وہ آیا ایک کے پاس آیا اس نے کہا جی آپ لانت کرتے ہیں انہوں نے لانت نہیں کرتے ہیں اب اس نے قرآن کی آیت پڑی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی لانت کرتا ہوں اور لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں اور تم کہتے ہیں ہم لانت نہیں کرتے وہ دوسرے کے پاس چلا گیا جب دوسرے کے پاس گیا لانت کرتے ہو وہ نے کہ ہم نہیں کرتے وہ دوسرے کے پاس چلا گیا لانت کرتے ہو اس نے کہ ہم نہیں کرتے کرتے وہ سارے مکتبہ فکر کے پاس گیا وہ آگیا علی شنو ولی اللہ پرنے والوں کے پاس مجھے حسین کے منبر کی قسم خیر مسلم تھا اس آیت کو پڑھا جب آیا ان کے پاس ہم تو لانت کرتے ہیں لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہم لانت اس پہ کرتے جو حق کو چھپاتے ہم اس پہ لانت کرتے جو حق کو چھپاتے وہ بندہ اس نے اسلام قبول کیا شکر اللہ سلام قبول کر اس علی اللہ پر اس نے اس قرآن کی آیت کے تایت اسلام قبول کیا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں انہوں پہ اللہ لانت کر رہا ہے حق کو چھپانے والوں پہ بھی لانت ہے اور حق کو ناماننے والوں پہ بھی اور قیامت کے دن کیا ہوگا اب میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ کیا کہہ رہے ظالم پہ لانت اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا جس نے کسی کا حق نہیں کھایا جس نے کسی کا حق کھایا اس پہ لانت حالان کہ وہ بھی تو ظلم ہے نا وہ بھی ظلم ہے لیکن اللہ نے کیا کہا ظالمین پہ لانت یہ نہیں کہا کہ جو پہ نمازی تھے جو نے نوزی نہیں رکھے فرما ظالمین پہ لانت ہے اور ظالمین کی دیفنیشن کیا کی جو حق سے روکے جو بھی حق سے روکے وَيَبْغُونَ هَائِوَ جَا اور جو اس میں عیب نکالے عیب نکالے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٍ يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ قُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْ اصحابَ الجنَّةِ اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَدْمَا اللہ کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان وَبَيْنَهُمَا حِجَاب ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہو توجہ ہے جناب کن دونوں کے درمیان جنتی اور دوزگیوں ابھی میں نے بتایا جنتی اور دوزگیوں کے درمیان وَبَيْنَهُمَا حِجَاب ایک پردہ ہوگا وَبَيْنَهُمَا حِجَاب وَعَلَى الْآرَافِ اعراف والے کچھ اعراف کے مالک ہے جو بیٹھے ہوں گے وہاں وہاں پہ اللہ نہیں بیٹھے گا اللہ کا جسم نہیں ہے اعراف کے مالک وَعَلَى الْآرَافِ اعراف کے مالک رجالِ یارِفُونَم کُلْ نَمْ بِسِيمَا هُمْ ہر کسی کو پہچانتے ہوں گے ان کی پیشانیوں کی وجہ ہر کسی کو پہچانتے ہوں گے ان کی پیشانیوں کی وجہ سے یہاں کا کیا ہوا عمل زائع نہیں ہوگا اور دنیا نے عمل اتھے زائع نہیں ہونا جو جو جس کی تیہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا اور یہ جو چیریں ہیں چیروں سے پہچانے جائیں گے پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے پیشانیوں پہ کیا ہوگا روشنی ہوگی وہ روشنی کس کی ہے وہ نور کس کا ہے جس کی وجہ سے وہ پہچانیں گے اے رعاف کے مالک کہ ان کی پیشانیوں پہ نور ہوگا کیا تو رسول کا فرمان بھول گیا ہے کہ یا علیو انتقائدالغرمہجلین اے علی تو روشن چیرے والوں کا امام ہے روشن چیرے والوں کا امام ہے علی ہے روشن چیرے والوں کا امام حق کا امام ہے وَبَيْنَهُمَا هِجَاوْا وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالِين یارِفُونَمْ قُلْ لَمْ بِسِیْمَا هُمْ ہر کسی کو پہچانتے ہوں گے ان کی پیشانیوں سے نور ہوگا وَلَادَوْا اصحاب الجنت ان سلامن علیکم لم يدخلوها وَهُمْ يَتْمَاوْا جنت کی تما کرتے تھے تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو اور جنت میں داہل ہو جاؤ وَنَادَا أَصْحَابُ الْآرَافِ اب اعراف کے مالک ان جنتی اور جہنمیوں کے درمیان جو ہوں گے اعراف کے مالک وَنَادَا أَصْحَابُ الْآرَافِ رِجَالِ یارِفُونَمْ قَالُوا مَا أَغْنَا أَنْكُمْ جَمْوَكُمْ وَمَا أَكُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ پوچھیں گے ان لوگوں سے جو دنیا میں رہ کے کسرت پہ ناز کرتے تھے کس پہ ناز کرتے تھے کسرت پہ ناز کرتے تھے کسرت پہ قَالُوا مَا أَغْنَا أَنْكُمْ جَمْوَكُمْ اس دن کہا جائے گا کہاں ہے تمہاری کسرت وہ تمہیں فیدہ کیوں نہیں دے رہی وہ تمہیں فیدہ کیوں نہیں دے رہی قَالُوا مَا أَغْنَا أَنْكُمْ جَمْوَكُمْ وَمَا أَكُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ اور جو تم عمل کر کے بڑے اکرتے تھے اور عملوں کو دیکھ کر تکبر کرتے تھے آج کہاں ہیں تمہارے آمال آمال پہ بروسہ نہ کر اللہ کی عزت کی قسم اٹھا گئے عقیدے پہ بروسہ کر چونکہ آمال کی قبولیت کا انحسار عقیدہ ہے آمال بھی اس وقت قبولوں نے جب بندے کا عقیدہ درست ہے عقیدہ درست نہیں تو مجھے ایمان سے بتائیں سب سے زیادہ آمال کس کے پاس ہیں سب سے زیادہ سجدے کس کے پاس ہیں شیطان کے پاس ہیں تو شیطان کو تو جنت بھی ہونا چاہیے سجدے بھی اس کے پاس زیادہ ہیں لیکن آمال کی قبولیت کا انحسار حسار عقیدے پر ہے آمال تھے بلیس کے پاس عقیدہ نہیں قالو ماغنانکم جموکم قرآن کیا کہہ رہے ہیں اعراف والے پوچھیں وہاں پہ اعراف والے پوچھیں گے کہاں ہے تمہارے کسرت جس پہ ناز کرتے تھے وما کنتم تستقبرون اور کہاں ہے جن آمال پہ تم تقبر کرتے تھے اہاولا اللہ ایلہ دین اقسمتم لا ینا لہم اللہ برحمہ ادخل الجنت اللہ خوفونا لکم ولان تم تخزنون اللہ کہتے ہیں پھر عراف والے پوچھیں گے ان سے وہ کہاں ہیں جن کے لئے دنیا میں تم کسمیں کھاتے تھے وہ کہاں ہے جن کے لئے دنیا میں تم کسمیں کھاتے تھے اقسم تم باللہ لا ینا لہم اللہ برحمہ دیکھنے رہے جن کے بارے میں تم کسمیں کھاتے تھے بڑی بڑی کسمیں کھاتے تھے آج تو رحمت انہیں چھوکے بھی نہیں گدر رہی ارے ان کے پاس تو رحمت چھونے کے لیے بھی نہیں رحمت تو انہیں چھو بھی نہیں رہی ان کے پاس تو رحمت ہے ہی نہیں اب یہ بھی میں نے بتانا ہے رحمت کی زد کیا ہے اور جس کے پاس رحمت نہیں اس کے پاس لانت ہی ہوگی نا تو اللہ کہنے کے جاتے ہیں جن کی تم دنیا میں قسمیں کھاتے تھے آج وہ لانتی ہیں جن کی تم دنیا میں قسمیں کھاتے تھے اقسم تم باللہ لا جنالہم اللہ برحمہ لا جنالہم اللہ برحمہ آج رحمت انہیں چھوٹی تک نہیں ان کے قریب تک نہیں رحمت وہ رحمت سے دور ہے اور اللہ کی عزت کی قسم جب میں نے پاک رسول کا فرمان پڑا ہے تو میں نے یہی پڑا ہے رسول پاک نے فرما اللہ وممات علا حب آل محمد مات شہیدہ فرما خبردار جو میری اہلِ بیت کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا وہ شہید مرا اور پھر رسول نے فرما اللہ وممات علا بغز آل محمد قد جائز ہو منہ رحمت خبردار جو میری اہلِ بیت کے بغز میں مرا کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور ہوگا کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور ہوگا کون جو آلِ بیت کے دروازے پہ نہیں آگا جس کے دل میں بغز اہلِ بیت ہے کل قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا اکسمتن باللہ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَ اُدْخُلُ الْجَنَّتَ لَا خُرْفُنَا لِكُمْ وَلَانْتُمْ تَخْدَنُونَ وَنَادَا پہلے کیا اکھ تھا کہ وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّتِ نِدَا دیں گے جنتی جہنمیوں کو اب قرآن کیا گئر ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْنَارِ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ اِنَّ اللَّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِ اللہ کہتا ہے کہ اب جہنمی ندا دیں گے کس کو جنتیوں کو اب جہنمی ندا دیں گے جنتیوں کو بولائیں گے پکاریں گے میں یار اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ جو جہنمی پکار رہے ہیں ندا دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں جنتیوں کو ندا دے رہے ہیں ایسے ہی ہے نا تم تو کہتے ہو کہ اللہ کے سوا ندا دےنا شرک ہے تم کہتے ہو اللہ کے سوا کسی کو ندا دےنا پکارنا بولانا شرک ہے قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَنَادَا وَنَادَا اَصْحَابُ الْنَارِ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ اَرے جہنمی ندا دیں گے جنتیوں کو قالو کیا دیں گے وَنَادَا اَصْحَابُ الْنَارِ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ کہیں گے تھوڑا سا پانی تو دے دو یہ قیامت قیامت کا منظر پیش کر رہا ہوں تھوڑا سا پانی دے دو آگے جنتی کیا کہیں گے کہیں گے ہم کیسے دے اللہ نے حرام کر دی اللہ نے تم پہ حرام کر دیا اللہ نے تم پہ حرام کر دیا آج لوگ کہتے ہیں جی اللہ جو ہے اگر یہ سارے ایسے تھے تو اللہ نے ان پہ رزق کیوں بند رزق کیوں نہیں بند کیا کہتے ہیں پانی کیوں نہیں بند کیا تو میں پوچھ رہا جاتا ہوں یہ قرآن ہے قیامت کے دن ان پہ حرام ہو جائے گا پانی بھی ان پہ حرام رزق بھی ان پہ حرام ان اللہ حرمہما علالکافرین اس وجہ سے کہ انہوں نے اہلِ بیت کو چھوڑ دیا یہ دروازہ اہلِ بیت چھوڑنے کی سزا ہے کہ کل قیامت کے دن ان پہ پانی بھی حرام ہوگا کل قیامت کے دن ان پہ کھانا بھی حرام ہوگا مسلمان کتابیں پڑھیں اللہ کی عزت کی قسم اہلِ سنت کی کتابیں ہیں اہلِ سنت علماء کی کتابیں ہیں کہ بی بی کا حق بار کیا تھا محمد الرسول اللہ کی جو بیٹی ہے کیا حق میں تھا کل قائنات پہلی دفعہ جب جبریل آیا تو جبریل نے آکے کہا محمد کو آکے سلام کیا جبریل نے وہ اللہ کہہ رہا ہے ساری زمینِ حق میں رسول اللہ کی بیٹی نے کہا بابا یہ تھوڑا ہے رحمت العالمین کی بیٹی ہے کائنات کا جو امام ہے نبیوں کا بھی جو امام ہے رسولوں کا جو امام ہے امام الانبیاء کی بیٹی ہے نفات امام کا بابا تھوڑا ہے جبریل پھر آیا وہ اللہ کہہ رہے سات آسمان قیبی تھوڑا ہے پھر جبریل آیا آکے کہا محمد کی بیٹی کہہ رہی ہے تھوڑا ہے فرمایا جا اسے کہہ دے کل قائنات جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے اور مسلمان غور کر یہ چھوٹا مسئلہ نہیں محمد کی بیٹی تو ہم سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں یہ عام مسئلہ نہیں ہے کبھی بھی بدول کے دشمن کے ساتھ نرمی نہ کرنا کبھی بھی نرمی نہ کرنا عبادتیں ضبط ہو جائیں گے عبادتیں قبولیت تک نہیں جائیں گے کہا کل قائنات جب کہنا کل قائنات پھر محمد الرسول اللہ کی بیٹی نے کہا تھوڑا ہے اب جبریل واپس گیا نا تو اللہ نے کہا جا جا کے پوچھ جب میں نے کل قائنات کہہ دیا اب اور کیا ہے تو اس وقت جناب محمد الرسول اللہ کی بیٹی جبریل جب آیا نا محمد الرسول اللہ کے پاس تو فاطمہ زہرہ نے مسلح بچھایا اور سجدہ کیا اپنے رب کو سجدہ کر کے نے کہا نہ زمینیں چاہیے نہ آسمان چاہیے نہ کل قائنات چاہیے میں صرف یہ کہتی ہوں کہ میرا حق مہر قیامت کے دن کوئی بھی علی یون و علی اللہ پڑھنے والا ہو اس سے کوئی حساب نہ لیا جائے عجرکم علاللہ بغیر حساب اہل سنت کی کتابیں ہیں قرآن کی قسم اہل سنت کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ بغیر حساب جس کے دل میں علی کی محبت ہے علی یون و علی اللہ پڑھنے والے کو کل قیامت کے دن کوئی پوچھا نہ جائے اسے جنت میں داخل کیا جائے بس یہ لکھ دیا جائے میرے حق مار میں اب اتنا تو غور کر جس نے تیری نجات لکھی ہے نا وہی دربار میں چار گھنٹ اجرکم علاللہ جس نے تیری بخشش لکھوائی ہے جس نے تیری نجات کا پروانہ جس نے تجھے بخشوایا ہے اللہ کی عزت کی قسم محمد کی بیٹی کتنی کریمہ ہے کتنی رحیمہ ہے کتنی رعوفہ ہے کتنی راگیا ہے کتنی زاہدہ ہے کتنی عابدہ ہے کہ اپنی بات نہیں کی کہا کہ علی جنولی اللہ پہنے والے سے کوئی حساب نہ لینا بس یہی میرا حق میرے اتنا تو غور کر بابا کے جانے کے بعد ابھی بابا کی قبر کی مٹی خوش نہیں ہوئی تھی تو جناب زہرہ نے کہا سبت علیہ مسائبن مجھ پر اتنی مسیبتیں آئی بابا اگر وہ دن پہ آتی تو راتیں بن جاتی سیاہ راتیں بن جاتی وہ کیا تھی مسیبتیں مسلمان غور تو کرنا واحد مستور ہے کائنات میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی جناب سیدہ واحد مستور ہے جسے سات چادروں کا کفن ملا یار میں نے بات کر دی پتہ نہیں کس نے سوچا ہے کس کے سر سے گزر گئی یہ بات سات چادروں کا کفر ملا ہے محمد کی بیٹی کو کیسے بعض لوگ یہ کہتے ہوں گے نا چونکہ حسن امیر تھے نا تو حسن امیر کی ماں تھی نا امیر المومنین کی زوجہ دی نا نہیں سات چادروں کا کفر جب میں نے نوایت کو پڑا ہے نا پہلی چادر کا جب کفن لیا گیا سیسا روک کے دیئے یا علی خون نہیں رک رہا عجرکو ملاللہ علی نے دیسری چادر دی پھر کہا یا علی خون نہیں رک رہا علی نے دیسری چادر دی پھر کہا سخم گھیرا ہے علی چادر دیتا رہا محمد کی بیٹی روک کے دیئے سیسا بس کر مجھے اسی حالت میں جانے دے تاکہ میں اپنے بابا کو بتاؤ بابا تیرے بعد تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے میرے ساتھ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ یہی حق ہے نیا جا مسلمان اتنا تو غور کر جس دروازے پہ مسلمانوں نے آکے بے حرمتی کی میں نہیں پڑھتا وہ لفظ سخت لفظ ہے نا احترام نہیں کیا اتنا تو میں کہہ سکتا ہو نا اتنا تو جا کے یار علماء سے پوچھ وہ دروازہ کس کا تھا اس دروازے پہ رسول کیا کرتے تھے اس دروازے پہ رسول کھڑے ہوگے سلام بیج دیتے جس دروازے پہ محمد سلام بیجتا رہا مسلمانوں نے اسی دروازے کی توہین کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَرَمُوا اَجَّمُوا الْقَلَبِ